جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس شخص کو اس کے اپنے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر اس کے سامنے کر دیتا ہے تو یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہوتی اس شخص کے لیے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے زندگی پر کتنے گناہ کی ہیں جو بھول چکا ہوتا ہے کئی کئی سال پہلے اس نے ایسے سے گناہ کی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروا دیتا ہے اور پھر وہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کا پتا چلنا شروع ہو زندگی میں جب سے بالک ہوئے آپ اس وقت سے لے کے آج تک جتنے گناہ بھی ہوئے یاد کریں سوچیں اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جس گناہ کی معافی مانگیں گے اسی کی آپ کی گناہوں کی مفرد ہوگی جو آپ بول گئے گناہ کر کے اور معافی نہ مانگیں اس کی آپ کو سزائیں ملنی ہیں اور ہو سکتا ہے اسی گناہ کی وجہ سے جس کی آپ نے معافی نہیں مانگیں اس کا آپ کے اوپر عذاب آ رہا ہے تکلیف آ رہی دیپریشن میں جا رہے ہیں تکلیف آ دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی اس کا آپ کو بہت زیادہ سخت حساب کتاب دینا پڑے تو جب سے بالک ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ آپ اگر بڑی رحمت ہے اللہ کی آپ کے اوپر کہ اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں معافی مانگیں لیکیناً وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے موسیقی